السلام علیکم ناظرین اکرام ایمیگریشن چینل میں سبھی سننے والے کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں گود نیوز کی بات کریں گے گود نیوز کی بات کرتے ہیں گود نیوز آپ لوگ جو ہے اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیگریشن جو اپن کی گئی تھی اس کی تاریخ جو ہے اس کا ٹائم وہ بڑھا دیا گیا یعنی کہ جو ایمیگریشن جمع کرانے کی تاریخ تھی جو کہ ایک جون سے لے کر پندرہ جولائی تک تھی اسے بڑھا کر پندرہ اگست تک کر دیا گیا ہے یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے یہ جو ہے یہ ایمیگریشن اس کا ٹائم پیریڈ بڑھا کے پندرہ جولائی سے بڑھا کے پندرہ اگست تک کر دیا گیا ہے تو یہی تھی گود نیوز اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ ایمیگریشن کو آن لائن جو ہے وہ دماندہ کیسے کر سکتے ہیں زراعت والوں کے لیے کون سا جو ہے موڈیلو ضروری ہوگا اور گھر میں کونٹریکٹ کرنے والوں کے لیے کون سا فارم جا وہ فیل کرنا ہوگا تو اس کا جو دماندہ ہے اور دماندہ کرنے کے لیے دو قسم کے فارم ہے ایک فارم جو ہے وہ ای دوم ہے اور دوسرا فارم ہے ای ایم صوب ہے دوے ملا وینتی اس کے بعد کہ اگر آپ کسی مالک کے پاس کام کر رہے ہیں تو آپ کے مالک ایمز کی ویب سیٹ پر جانا ہوگا www.aims.it لکھیں گے تو وہاں پر یہ دماندہ کا آپشن نظر آ جائے گا تو ڈریکٹ خود بھی وہ جو ہے دماندہ کر سکتا ہے یہ ایمز کی ویب سیٹ پر مجود ہے اسے اپلائی کرنے کے لیے آپ کے مالک کے پاس یا تو سپید کی آئیڈ ہونی چاہیے یا پھر اس کا اپنا جو ہے وہ کوڈ ہونا چاہیے تو تو بھی اس کو جو ہے وہ آن لائن خود دماندہ کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو کی میرے پاس ویڈیو ٹوٹوریل مجود ہے پورا کے پورا کمپلیٹ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر یہ منیستیرو دل انتیرو نے جو ہے اٹالین زبان میں اس پر اپلوڈ کیا ہوا ہے اس کو اپلائی کرنے کے جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو یہ تو اٹالین میں بتائے گی لیکن میں آپ کو اس کا ٹرانسلیشن کر کے سارا بتا دیتا ہوں کس طریقے سے آپ کو اپلائی کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو گوگل میں جانا ہے گوگل میں جانے کے تو منیستیرو دل انتیرو کی ویب سیٹ آپ نے سرچ کرنی ہے اس پر جا کے آپ نے پہلی دوسری تیسرے والا جو لکھا ہے جس پر یہاں پر لکھا ہوا ہے نولا ہستا نولا ہستا یہ والا جو لکھی ہوئی ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد تو یہ آپ کا نوٹس لکھا ہوا ہے سارا کے سارا یہ جو دیکھ رہے تو انہوں نے دیکھ رہے تو فلوسی 2019 بھی لکھا ہوا اور اس کے بعد ساری ڈیٹیل موجود ہے تو یہاں سے آپ نے اس انترہ کلنہ سپید پر جانا ہے جب انترہ کلنہ سپید پر جائیں گے تو یہاں پر آپ نے اپنی سپید کی آئی ڈی کے ساتھ پوستے گی ہے جو بھی ہے آپ اس کو لاغن کر لینا ہے جب آپ یہاں پر لکھنے کے بعد لاغن کریں گے تو اس کے بعد ساری ڈیٹیل جو ہے ہم آپ کو سکرین پر دکھاتا چلتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پر یہ آپ کو طریقہ کار بتائے گی سب سے پہلے ڈیٹیل اس میں دو قسم کے موڈیلوں ہیں ایک ای ای ایم دوم ہے ایک ای ای ایم سوب ہے تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے ای 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 ایم دوم کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے وہ فیل کرنا ہے اس کو فیل کرنے کے لیے سارا کے سارا طریقہ کار اس میں بتا رہی ہے کہ اٹالین ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے پاس پر میسودی سے جورنو کارتا ہونی چاہیے یا جو غیر ملکی ہے تو اس کے بعد یا یورپی یونین کا کوئی بھی یورپی یونین کا ممبر ہونا چاہیے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے موڈیل و ای 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 ایم دوم کی تو جب سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح کا پیج آ جائے گا اس پر جب ہے وہ آپ نے اپنے جو تاریخ ہے جس دن سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں یا آپ کے مالک نے لکھنی ہے کہ میں اس دن سے جو ہے اس بندے کو لگر کر رہا ہوں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ پچھلے دو مہینے پہلے یا تین مہینے کی آپ کو جو ہے وہ ڈیٹ نہیں ڈالنی کہ دو تین مہینے پچھلے دو تین مہینے سے جو ہے مہدنہ میرے پاس کام کر رہا ہے اگر آپ دو تین مہینے سے وہاں پر لکھتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو پچھلے دو تین مہینے کا بھی آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا تو اس لیے جو ہے آپ کو اسیس کا دھیان رکھنا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ نیکسٹ پیج پر آئیں گے تو یہاں آپ کو بتانا چاہ رہی ہے کہ اگر آپ فیسیکہ پر کلک کریں گے تو پھر آپ کو چار نمبر جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے گرین کلر کا یہ آپ کو فیل نہیں کرنا پڑے گا اگر نیچے والے پر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو پھر چار نمبر جو ہے وہ آپ کو فیل کرنا پڑے گا اوپر والا جو ہے وہ فیسیکہ پر اگر آپ کلک کریں گے تو یہ جو ہے اس میں تفصیل لکھنی پڑے گی آپ کو اپنے مالک کی یہ جو ہے وہ ایڈوم والوں کے لیے ہے نیچے والا جو ہے وہ ای ایم سوب والوں کے لیے ہے تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں ای ایم دوم کی تو اس کے بعد جیسے ہی آپ نیکسٹ پیج پر جائیں گے تو چار نمبر پر جانے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنی ساری کے ساری تفصیل دینی پڑے گی یہاں پر تفصیل دینے کے بعد جب آپ یہاں پر اپنی تفصیل دے لیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس نیکس پر اوپن ہو جائے گا جو کہ نمبر پانچ ہے نمبر پانچ پر آپ کو اپنے مالک کی ساری ڈیٹیل دینی ہے کہ آپ کو جو بندہ لیگل کر رہا ہے وہاں پر نو میں کنیوں میں اس کے بعد ڈیٹا برت ہے اور اس کے بعد کہاں سے ناشیتہ کونسی ہے اس کی لوگو دی ناشیتہ کو دیچے فسکالے پرونچر آئی دنسا تو یہ سارا کے سارا اس کو جو ہے وہ لکھنا پڑے گا جب وہ اس پر لکھ لے گا تو اس کے بعد چھے نمبر پر بھی آپ کے مالک کو ہی ساری کے ساری ڈیٹیل دینی پڑے گی کہ وہ کون سے اپنے ڈاکومنٹ ساتھ اٹیج کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ساتھ نمبر پر جو ہے وہ اڈریس لکھنا ہوگا آپ کے مالک کے اگر کوئی لیٹر آتا ہے تو وہ کس اڈریس پر آئے اور یہ بھی آپ کے صرف مالک کے لیے ہے اور نمبر آٹھ کی بات کریں نمبر آٹھ پر آپ کو اپنا جو ہے وہ ڈیٹا لکھنا ہوگا کہ آپ کا جو کام بندہ رکھ کرنا چاہ رہا ہے آپ کا مالک یا جا آپ کام کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کا نو میں کنیوں میں ڈیٹا برتھ ویرہ سب یہ لکھنا پڑے گا اس کے بعد میں ایک اور چیز انہوں نے ظاہر کی گئی آپ لوگ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ سولہ سال سے کم عمر کا بچہ نہیں جو ہے وہ کا اس کو بندہ لیگل نہیں کر سکتا وہ کام نہیں کر سکتا اور اس میں یہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ بچے نے جو ہے وہ کم سے کم آٹھ سال تک سکول پڑا ہوا ہونا چاہیے مطلب آٹھویں پاس ہو ج جیسے ہم لوگ لیکن یہ شرائج جو ہے وہ نہیں دیکھی جاتی یہ شرائج ضرور دیکھی جاتی ہیں کہ سولہ سال سے کم عمر بچے سے کام نہیں لیا جا سکتا آگے بات کرتے ہیں نمبر نو کی نمبر نو پر ورکر کو اپنے بارے میں تفصیل دینا ہوگی اور آپ اپنے اپنے کون سے یا کس قسم کے جو ہے وہ کاؤزاج ساتھ میں اٹیچ کرنے ہیں امیگریشن جمع کروانے کے لیے اس میں ایک چیز لکھی ہویا کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ کو وائلڈ ہونا چاہیے آپ کا پاسپورٹ تو اس لئے آپ کے پاس آپ کارتہ دانتیدہ لگانا چاہ رہے ہیں یا پرمیسو دی سجورنو لگانا چاہ رہے ہیں کچھ بھی چیز جو آپ اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی وائلڈ ہونی چاہیے لیکن اس میں یہ چیز جو ہے وہ زیادہ کابلے قبول نہیں ہوگی زیادہ ضروری نہیں ہے اس لئے آپ اس کو فیل کر کے صرف اپلائی کر دیجئے گا تو ایسے ہی جب آپ یہاں پر اپنا ڈیٹا دے لیتے ہیں بات کرتے ہیں نمبر دس کی نمبر دس پر آپ کو اپنا ڈیٹا دینا ہوگا کہ اگر آپ کے آپ کا کوئی لیٹر آتا ہے تو آپ کہاں پر رہتے ہیں تو آپ کا لیٹر وہاں پر کمیونکیشن کے لیے کوئی بھی لیٹر پہنچتا ہے تو آپ وہاں سے اپنا لیٹر جو ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں نمبر گیرہ کی بات کریں نمبر گیرہ کو آپ نے جو ہے وہ اپنی کیٹاگری لکھنی ہے کہ کس کیٹاگری میں جو ہے وہ شامل کرنے جا رہا ہے مالک آپ کو آپ کا مالک جو ہے وہ معذور ہے یا آپ کو گھر کی صفائی صاف سترائی کے لیے اور سمان خریدنے کے لیے رکھ رہا ہے اس میں یہ چیز بھی آپ کو واضح رکھنی ہوگی کہ جب آپ kontract کریں گے تو آپ کو کم سے کم جو ہے وہ 20 گھنڈے کا kontract کرنا ہوگا آپ 20 گھنڈے کا kontract کریں تو آپ کے لیے best ہوگا نمبر 12 کی بات کریں کہ نمبر 12 پر آپ کو یہ لکھنا ہوگا کہ آپ کس جگہ پر کام کرتے ہیں یا آپ کس جگہ پر کام کریں گے تو وہ آپ کو address دینا ہوگا نمبر 13 جو ہے یہ علوجو والوں کے لیے ہے اس میں علوجو کا data دینا ہوگا اور نمبر 14 کی بات کریں تو آپ کے مالک کو لکھنا ہوگا کہ وہ کتنی ریدی تو ہے اس کی اور اس کی فیملی میں کتنے میمبر جو ہیں وہ رہتے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ گھر میں کام کرتے ہیں اس کو اپنی یہاں پر ساری کے ساری وہ ڈیٹیل لکھنی پڑے گی کہ اس کی ریدی تو کتنی ہے دو بندوں کی اس نے ملائی ہے یا اکیلے کی اس نے ملا کے کتنی مکمل کی ہے اس کے بعد نمبر پندرہ پر ہے نمبر پندرہ پر بھی کلک کرنا ہوگا آپ کے مالک کے پاس ایمس کا لیٹر ہے یہ دو آپشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر یہاں پر اس کو بتانا ہوگا کہ اس کے پاس جو ایمس کی ڈیکٹر کی جو ٹیم اس کو لیٹر دیتی ہے تو وہ اگر اس کے پاس لیٹر ہے وہ ڈیسیبل زیادہ ہے تو اس کے لیے ریدی تو کی ضرورت نہیں ہوگی تو ان دونوں سیکشن میں سے ایک سیکشن جو ہے آپ کے مالک کو کلک کرنا ہوگا تو اگر وہ گھر کے کام کے لیے رکھ رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ دوسرے نمبر پر کلک کرنا ہوگا اور اس کے بعد ڈیٹ یہاں پر اپنی لکھنی ہوگی اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں نمبر سولہ کی نمبر سولہ پر جو ہے وہ آپ کے پاس مارکو دی بولوں سولہ یوروں کی جو ہوگی اس کا آپ کو نمبر یاد رکھنا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنی مارکو دی بولوں کا نمبر آئیڈ کرنا ہوگا اور اس کی پاکہ منت ایڈ کرنی پڑے یہ آپ کے پاس ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے اس کے بعد نمبر ستنا پر جو ہے آپ کو سائن کرنے کیا بعد کنفرما پر کلک کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ انویا کر دینا تو آپ کا دماغںدہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پرفتورہ کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا آپ کو پرفتورہ کا جو ہے وہ انتظار کرنا ہے پھر پرفتورہ آپ کو کال کرے گا تو اگلی ویڈیو میں ہم E.M. صبح کی بات کریں گے تو E.M. صبح کی بات جو ہے وہ اسی طریقے سے میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا کہ اس کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے کہاں کہاں پر کون کون سو ڈیٹا دینا ہے یہی تھی ابھی تک کہ کچھ اپ ڈیٹ ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ میں اللہ حافظ